ہیلو گائز ویلکم ٹو مائے چینل دوستو ڈراما سیریل کیشی ترخت غرضی کا اپیسیوڈ نمبر ایٹین بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہونے والا ہے دوستو اپیسیوڈ نمبر ایٹین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ شمشیر اپنی شادی کا اعلان کرنا چاہتا ہے یعنی اپنی شادی کا ولیمہ رکھنا چاہتا ہے لیکن شمشیر کے بابا کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ شمشیر کی وائف ایک ایسی لڑکی ہو جو ایک میڈیل کلاس فیمنی سے تعلق رکھتا ہو لیکن شمشیر مہک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس کو ایک رسٹورنٹ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ شمشیر کے بابا کے بزنس ایک حریب بیٹا ہوتا ہے اور وہ شمشیر اور مہک کا ایک ویڈیو بنا لیتا ہے جب شمشیر اس کو دیکھتا ہے تو شمشیر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ویڈیو بنانے والے شخص کے پاس جانے لگتا ہے لیکن مہک اس کو منع کر دیتی ہے تو شمشیر منع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ توڑ پوڑ کر دیتے ہیں اور وہ شخص وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے جب یہ ویڈیو شمشیر کے بابا دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا عزت سب کچھ تھا تم نے اس لڑکی کی وجہ سے میرا عزت خاک میں ملا دیا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ ہم ولی ماں کرے اور اناؤنس کرے کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو شمشیر کے بابا کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ تم اس لڑکی کو فارغ کرو یعنی گر سے نکال لو دوسری طرف شمشیر کی بابی شمشیر کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو گر سے باہر نکالو کیونکہ شمشیر کی ماں نے شمشیر کی چاہت اور محبت اور پیار کی وجہ سے محق کو اپنایا ہے اور اپنی بہو قبول کر لیا ہے تو وہ ان دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے لیکن شمشیر کی بابی یہ نہیں چاہتی تو شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور یہ میری بہو ہے دوسری طرح آپ لوگ دیکھیں گے کہ مہکی بہن ندا اور اس کا کزن بیٹا ہوتا ہے تو ندا اپنے موبائل فون میں چک کرتی ہے کہ مہکی کا ایک نیو ویڈیو وائرل ہوا ہے تو وہ اپنی کزن کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپی کا نیو ویڈیو وائرل ہوا ہے مہکی کا کزن یہ ویڈیو چک کر لیتا ہے تو اس کو بہت غصہ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے مہک کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ تم شمشیر سے خلا لو اور اس جنجڑ سے خود کو ازاد کر لو تو یہ سب باتیں شمشیر سن لیتا ہے جب وہ وہی سے چلا جاتا ہے تو شمشیر اسے کہتا ہے میں مہک سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور اگر کوئی ہمارے بیچ میں آئے گا تو ایسے جگہ گولی ماروں گا کہ سانس تک چین لوں گا شمشیر کی بھی پناہ محبت کی وجہ سے مہک کا دل بھی موم ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف شمشیر کے بابا یہ بالکل نہیں چاہتے کہ شمشیر اپنی شادی کا اناؤنسمنٹ کرے یعنی اپنی شادی کا ولی ماں کرے اور وہ زدمے ہیں کہ میں اس میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکنی والی لڑکی کو اپنے بہو کبھی نہیں مانوں گا تو شمشیر کے امی محک سے کہتی ہے کہ شمشیر تمہارا ہر بات مانتا ہے اس لئے تم ان سے کہو کہ ولی ماں نہ رکھے کیونکہ ان کے بابا یہ بالکل نہیں چاہتے تو محک اپنے کمرے میں شمشیر کا انتظار کرتی ہے جب شمشیر آ جاتا ہے اپنے کمرے میں تو محک اس کو بلاتی ہے کہ شمشیر تو شمشیر مسکراتے ہوئے مر جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جب تم میرا نام لیتی ہو کہ شمشیر تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ پیار آتا ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں